موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام عالمی ایشیز میں اسلامی نکتہ نظر آج ہم سیکنڈ ٹاپک میں جو کرنٹ افیرز سے تعلق رکھتا ہے اس میں ذکر کریں گے سپریم کورٹ امریکہ کی سپریم کورٹ کی نومینیشن کا ایک بہت واویلہ بہت چرچا چل رہا ہے اور اس میں ایک نومینیشن آئی ہے بریٹ کیونوف کی جو جب سے ان کی نومینیشن آئی ہے ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگے خاص طور پر سیکشل ہرائسمنٹ کے یہ الزامات تقریبا ان کے اوپر چالیس سال کے بعد لگی ہیں جو ایمنٹ کہا جاتا ہے کہ چالیس سال پہلے لگا تھا تو اس سیکشل ہرائیلگیشن لگنے کی ورہ سے ان کی نومینیشن کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو ڈیموکرائٹس ہیں وہ اس کے بہت اگینس ہیں لیبرلز جو ہیں اس کے بہت اگینسٹ ہیں اور ان کا یہ سٹینس ہے کہ جو شخص سیکشل کرائم کا جس کے پر ایلگیشن لگے ہوں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پر بیٹھ کے امریکہ کے جو فیصلے کرے وہ کورٹ کے فیصلے کرے تو ہم اس سلسلے میں حضرت سے جانیں گے کہ کیا اگر کسی شخص کے اوپر سیکشل سال کے کرائم کے ایلگیشن لگے ہوں تو اس کی کیا اہلیت رہتی ہے اسلامی نکتہ نظر کیا ہے جی حضرت سلسلے میں ہماری گائیڈنس کریں بیٹ کیون آف جو نومینیٹ ہو چکے ہیں ان کے اوپر ایک ایلگیشن لگا کہ غالباً آلمست چالیس سال پہلے انہوں نے کسی پر ایک سیکشل اسالٹ کی تھی اور جس کی وجہ سے ابھی ان کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے تو اسلامی پرسپیکٹیف کیا ہے یہ سننے میں آیا کہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے ان کی نام صدقی ہو رہی تھی اور ان کی یہ حراؤسمنٹ کے جو ہے یہ ایلگیشن لگ گئے کوئی خاتون ہے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس قوم کی دیکھو کمال اور ترقی ہے کہ دیکھو یہ اس سوسائیٹی کی ترقی دیکھو کہ چالیس سال پرانا جو ہے وہ ایک ایلگیشن اس کو لے کے آگے سامنے تو میں نے کہا یہ ترقی نہیں یہ فیلئر ہے یہ ترقی نہیں یہ فیلئر ہے اس لئے اتنا پرانا کیس اس کو لے کے آنا اور پھر ایسے وقت کے اندر لانا کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک کسی عوضے کو پر فائز ہو رہا ہے تو یہ ترقی نہیں یہ فیلئر ہے اس لئے کہ نہ یہ فطرت سے بیچ کرتا ہے نہ اسلامی نکتہ نظر میں اس کی اجازت ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اسلام نے جو یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب تقادم کسی اس کے جرم میں نہیں ہونا چاہیے تقادم کا مطلب کیس اتنا پرانا ہے اتنا پرانا ہے کہ درمیان میں کتنی مواقعہ سے آئے ہوں گے کہ وہ موقع ملا ہوگا کہ وہ اس چیز کو ایکسپوز کیا جائے اور اس کو نہیں کیا گیا تو اب اس کو ایکسپوز کرنے کا مطلب یہ ایکسپوز کرنا کسی بدنیت ہی پر محمول ہے یہ نیک نیت ہی پر نہیں یہ ایکچل مظلومیت نہیں ہے بلکہ کچھ اور بینیفیٹ مقصود ہے اس لئے آج جو ہے چالیس سال کے بعد یہ کچھ دعویٰ کر رہا ہے اس لئے بلکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے تو لیمٹ متیین نہیں کی لیکن صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے تو اس کی ایک مہینے کے لیمٹ متیین کی ہے ایک مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے اس جنسی یہ ہراسہ کرنے کا کیس اگر سمیٹ کر دیا تو ٹھیک اگر ایک مہینہ گزر گیا تو وہ ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے قاضی اسلام سنے گئے نہیں بلکہ آپ اگر یہ تعمت لگائیں تو قاضی ہو سکتا ہے تاظیرن آپ کے دو چار کوڑے لگائیں لیکن یہ ہے کہ اس کو نہیں پوچھے گا کیونکہ اتنا اس محول جو سموت چل رہا ہے اس کے اندر جو ایک نیا انتشار کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ محول و معاشرے کو اسلام جو خراب نہیں ہونے دیتا جبکہ اوکیس چاریس سال پرانا اور پھر امام آزم عبوانی فرحمت اللہ نے مدت تو متعین نہیں کی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم اتنی ہو کہ اس درمیان میں اس کو موقع ملا نہیں تھا لیکن سال ہے دو سال ہے موقع نہیں ملا لہذا اب اس نے لگائے لیکن چالیس سال تو ایک مدت ہے چالیس سال کے بعد تو زندگی کا پیہ تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ چالیس کے بعد تو انسان خود جائے وہ جوانی سے ڈاؤن فال کی طرف آتا ہے اسے تو لکھا ہے کہ چالیس کے بعد بڑا پر شروع ہو جاتا ہے ایک تالیس سے بڑا پر سٹارٹ ہو گیا تو چالیس سال انسان یوں جاتا ہے اور چالیس کے بعد نیچے اترتا ہے تو اس کے اندر تدبر سجیدگی مطانت یہ چیزیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں تب ہی چالیس کے عدد کے بعد تو انبیاء کو نبوز ملتی ہے کیونکہ انبیاء اب وہ تدبر کے انتہاں کو پہنچ چکے ہیں اب تضیین اور تدبر کے ساتھ اب دعوت کا کام کریں گے اب وہ منزل آسان ہوگی اور لوگ اوپر اچھا اثر ڈال پائیں گے تو چالیس کے بعد وہ مدت ہے تو چالیس سال کے بعد اس کیس کو اٹھانا میں سمجھ تو یہ بدنیتی پر معمول ہے اور دین اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر جیسا کہ سنا ہے اس کیس کی نویت سنی ہے کہ وہ خاتون نے دعویٰ یہ نہیں کیا کہ بقاعدہ اس کے ساتھ جو زنا بلجبر ہو گیا بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے کوئی زبردستی کوشش کی ہے لیکن وہ کر نہیں سکے ہیں لہذا وہ سوالے سے بھی اس میں اندر کوئی جان نہیں ہے وہ بڑا سوکہ میں نظر آتا ہے لہذا اسی صورت میں اسلامی نکتہ ذر میں ایسے کہ اس کو سنا نہیں جائے گا اور اس جج کی نامزدگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس میں ان کی جو لاجک وہ جو پریزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جب کسی خاتون کے اپر یہ ایسا حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی آساب ٹوٹ جاتے ہیں وہ اس میں ایک گھبرات آ جاتی ہے اس کے اندر ایک کانفیڈنس لوس ہو رہتا ہے اور پھر یہ ایک لبرل معاشرہ ہے لیکن پھر بھی اور نے اس بات کو اظہار کرنے سے گھبراتی ہیں کہ معاشرے میں ان کی جو سارک کو نقصان ہوگا ان کی پرسنیلیٹی کو نقصان ہوگا اس لئے وہ اس بات کو شپا لیتے ہیں تو اس عورت نے اب تک اس کو شپا کے رکھا کیونکہ اس کو اس کی نیڈ پیش نہیں آئی لیکن اب کیونکہ یہ شخص سپریم کورٹ کا ایک میمبر بننے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے یہاں پر میمبر ہوتے ہیں وہ تاہیات ہوتے ہیں ان کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تاہیات چلتے رہتے ہیں تو اس نے سوچا کہ اب یہ ملک کے اوپر ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہے اور یہ شخص ڈیزرڈ بھی نہیں کرتا کہ جس کے اخلاق اتنے برے ہوں جس کے کردار اتنا برا ہو یہ ڈیزرڈ نہیں کرتا کہ اتنی آلہ سی منصف پر بیٹھے اس وجہ سے اب اس نے آکے اس کو محسوس کیا تو کیا اب جسٹیفائی کرتی بات ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن نہیں بات یہ کہ اس کو پہلے کرنا اس کی بات کی صداقت کی علامت تھا اس کے اوپر کوئی قدغن اور بدگمانی نہیں کی جا سکتی تھی پہلے وہ کرتی اس کا مطلب پہ اس نے جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور اپنے کیس کو سمٹ کیا ہے کہ یہ آدمی نے مثلا ایسا کیا میری عزت پہ ہاتھ ڈالا لہٰذا اس کو سزا دی جائے تو پہلے کرتی تو اس کی بات پر بدگمانی نہیں کی جا سکتی تھی لیکن اب جب وہ چالیس سال بعد کسی منصف پر بیٹھ رہا ہے اب اس بات کو اٹھانے کا مطلب یہ کہ یہ اس کی بات بدگمانی پر معمول تو گویا ہے کہ اس کی یہ شہادت اور اس کا کہنا مشکوک ہو گیا پہلے تک مشکوک نہیں تھا پہلے کہتی تو اس کو جنون اس کی شکایت لگتی کہ جنون یہ مظلوم ہے واقعی اس کو اپنی عزت کا خیال ہے لیکن اب جا کے اس نے کیا تو اب اس کی یہ کہنا مشکوک ہو گیا جب وہ ڈاؤٹفول ہو گیا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے اب اس نے تو ایک لوجک پیش کی کہ اس کی وجہ یہ ہے لیکن اس کی بات اب شک میں پڑ گئی ہے کہ اس کی دوسری وجوات میں نظر آ رہی ہیں کیونکہ اگر اس سے پہلے کرتی تو اس سے ایک ہی وجہ تھی کہ واقعی اس کو دکھ ہوا ہے اور اس کو تقلیب پہنچی ہے اور یہ اپنا کیس سمٹ کر رہی ہے لیکن اب چونکہ بدگمانی اور بہت سے راستے کھل چکے ہیں لہذا اب اس کی بات کا وزن نہیں رہے گا تب ہی دین اسلام اور دین فطر جو ہے اس قسم کی بات کو تسلیب نہیں کرتا لیکن اس سلسل میں کوئی گواہ نہیں ہے اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا بس دونوں کی باتیں ہی ہیں تو جب ایک بندہ کلیم کرتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا اس کے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے تو اسلامیقلی اب کیا دوسرے بندے کے پر جرم آئید ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا بہت اٹھایا اور یہی میں میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اصل میں یہ ویٹنس جو ہے نا یہ ہر چیز میں تو آپ ویٹنس مانگتے ہیں یہاں ویٹنس کہاں چلے گئے بھی سیکولیرزم میں پہلی بات تو ہے کہ یہ اس قسم کے محل معاشرے میں صبح شاہم یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو آپ اتنے سینسیٹی ہو گئے آج تک آپ کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں تھی معاشرہ کیا کرتا پھرتا ہے بلکہ جو انڈیا آپ کا سر تو انڈیا پر پڑ گیا انڈیا بنیا ہے جو تنگ نظر تھا وہ تیار ہو گیا کہ نہیں بھی ہم بھی دو تی سے باہر آ رہے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں تو آپ کھول کنزوریٹی ہو رہے ہیں آپ اتنے سینسیٹی ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کیا چالی سال باری سے یہ کیا جبکہ اس وقت عمر غالبہ اس کی سترہ سال تھی وہ بھی انڈر ایج تھا اس وقت بھی یہاں کی حساب سے تو وہ انڈر ایج بندہ اس وقت کی بات تو آپ جو ہے نا گوئے کہ یہ بھی کنفیوزن میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری دنیا کنفیوز رہے گی جب تک کہ اسلام کا سچا مذہب نہیں پکڑیں گی اسلام دو ٹوک مذہب ہے حلال واضح ہے حرام واضح ہے اور شبہات سے بچ جاؤ بالکل واضح تو جب تک اسلام کا پرچم بلند نہیں ہوگا جب تک پیغمبر اسلام کی زندگی کو نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک یہ معاشر کنفیوز رہیں گے تو یہ بھی ان کے کنفیوزن کی علامت ہے ایک طرف سیکولر بن کے جنسی بیرنی کی اجازت دے دیئے اور دوسری طرف جو ہے آپ یہ یہ اترہ سینسٹیو ہو گئے ہیں کی تھی لہذا اب یہ جنس نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا تو بارڈ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اسرے دین اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں دیتا اور یہ اس طرح کی دعوے جو ہے وہ اگر عورت کرتی ہے تو دین اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر اس کا الیجیبل ہے تو اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرے وہ اپنے منصب کو اختیار کرے گا اور باقی رہا کہ مدد زیادہ نہیں گزری ہاں مدد اتنی گزری ہو کہ اس کو موقع بیچ میں ملا ہو ملا ہو اور وہ اس کی شکایت کر سکتی ہو اور جا کے وہ اس کو پیش کر سکتی ہو اور پھر یہ کہنا کہ جی وہ ہیزیٹیٹ تھی اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی اب تو اس وقت تو ہمت جب اور جوانی میں تھی تو ہمت زیادہ تھی اب تو آپ جا کے بڑاپے میں چلی گئی ہیں اب آپ کو ہمت ہو گئی پہلے ہمت نہیں ہوئی تو لہٰذا یہ ہے وہ مدد اتنی گزری ہو کہ جس میں جیسے میں نے بتایا کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہاں مواقع بنے کہ وہ یہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے اتنی مدد تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن اتنی زیادہ مدد کہ جس کے اندر جو ہے کسی قسم کا مواقع ملنے کے باوجود نہیں کیا تو وہ سنا نہیں جائے گا جی عزبہ کی یہ بات سنس کرتی ہے کہ ایک بار اتنی طبیل گزر ہو گئی ہے اب اس کو لے کر آنے پہ تو پھر شک ظاہر ہوتا کہ نیت کیا تھی تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ کون وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم جناب حضرت مفصی مونیر احمد صاحب آج ہم آپ کے یاسر کو ہم سکتین پہ دیکھ رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر امریکہ سے ٹرمپ چلا جو جائے تو امریکہ تو وہیں کھڑا رہے گا امریکہ تو نہیں چینج ہوئے گا یہاں پہ تو لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں میں حضرت جی آپ نے پہچان لیا ہوگا میں ڈاکٹر زکریہ بول رہا ہوں بیلگین سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس معاشرے میں یہ چیزیں تو عام ہیں یہاں تو ہر دوسری کہانی ہر دوسری کہانی یہی چلتی ہے اور یہ اگر سارا بوجھ یہاں کی عدالتوں میں پڑ گیا تو عدالتوں کے لئے باقی تو اور کوئی کام نہیں رہے گا تو اس کا کیا حل نہ ہونا چاہیے اسلامی نکتہ نظر سے کہ یہ عدالتوں کو بھی دوسرا کام تو کرنا ہے ساری اسی کام پہ اسی پہ تو نہیں چلتا ہے چالیس سال کے بعد یہ کیس آ گیا اور پھر پتہ لگے گا جی کسی پتہ لگے گیا آدمی مر بھی کیا اس کے مرنے کے بعد اس کا کیس آ گیا تو آپ کیا کہتے ہیں اسلامی نکتہ نظر سے اس میرے چھوٹے سے سوال کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہمارے ریگلر کالر ہیں بلجیم سے کال کرتے ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا اس کا حل وہی ہے جیسے ہمارے ہوس نے بھی پوچھا تھا کہ گواہ ہے نہیں سنی سنی بات ہے اس نے یہ کہہ دیا تو بات وہی ہے کہ اسلام بغیر گواہ کے تو بات سننے کو تیار نہیں ہے بغیر گواہ کے سننے کو تیار نہیں بلکہ بغیر گواہ کے عورت نے اگر کہہ بھی دیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا یا مرد کے حوالے سے کوئی ایسا کیس آ گیا تو بغیر گواہ کے اگر بات آ گئی تو وہ جرم سا بھی نہیں ہوتا بلکہ جو ہے بلکہ جو ہے وہ گواہ بھی چار چاہیے اس مسئلے میں چار گواہ چاہیے تین گواہ آ گئے اور تین گواہ وقت کے ولی ہوں بھلے اور وہ آ کے گواہ دے دیں کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور چوتھا گواہ نہیں مل پایا یا چار ہیں لیکن چاروں کی سٹیٹمنٹ آپس میں ڈیفرنٹ ہے اور سٹیٹمنٹ آپس میں میچ نہیں کر رہی کیونکہ قاضی اسلام سب سے اکیلے اکیلے میں گواہ لے گا ایک ایک نویت کیفیت پوچھے گا اور اس کی ٹائمنگ پوچھے گا اور ساری انیلائز کرنے کے بعد کہ چاروں کی گواہ سیم ہے یا نہیں یا آگے پیچھے اگر ان کی آگے پیچھے بھی نکل آئی تو چاروں کو چالی چالی کوڑے پڑیں گے یعنی حد قضف لگے گی اسی اسی کوڑے کے حد قضف لگے گی ساری چالی نہیں اسی اسی کوڑوں کے حد قضف لگے گی اب آپ اندازہ کیجئے اسلام تو اتنا اسمام لے کیونکہ اسلام اتنا رحمدی لانا اور اتنا جو ہے حکیم مذہب ہے وہ تو سزا دینے نہیں چاہتا وہ تو اس جرم کی گندگی کو متعفر کو پھیلانا نہیں چاہتا وہ تو دبانا چاہتا ہے لیکن اگر کئی خباست اتنی واضح ہو رہی ہے کہ چار گواہوں نے اکٹھے دیکھا اور اس نے بالکل واضح اس عمل کو دیکھا اب وہ گواہی دیں گے تو قابل قبول ہوگی اور سزا جاری ہوگی اور یہاں پر تو یہ اسی کیس میں آپ دیکھ لیں تو پتہ چلا کہ وہ عورت کوئی گواہی نہیں ہے وہ عورت کہتی جی یہ ہو گیا اس نے ایسے کیا تھا وہ کہتے میں نے نہیں کیا تھا اب بغیر گواہ کے تو اسلامی نکتہ نظر میں تو اس بات کو سنے نہیں جائے گا بلکہ وہ ایسی تومت لگانے والے پر حد قضب لگے گی کہ تم نے اس آدمی پر تومت لگا دی ہے اس آدمی پر تم نے تومت لگائی ہے حد قضب لگے گی اگر ایسا ہو جو اسلام کا نکتہ نظر ہے تو مغربی دنیا میں عورتیں اس طرح کی تومت لگانے سے بات آ جائیں ورنہ آپ نے دیکھا بہت سے معصوم وظلم ایسے ہیں جن کے اوپر ایسی عورت تومت لگا دیتی ہے نتیجہ ہے کہ وہ بغیر سنیں ان کو جب اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ بھائی عزالت میں بات کرنا وہ کہتا بھی کوئی گواہ نہیں کوئی گواہ نہیں ہے یہ اس نے ایسا کیا تو بھائی یہ کوئی آزادی نہیں یہ کوئی سیکلوریزم نہیں ہے یہ تو اہن فطرت کے خلاف ہے لہٰذا ویٹنس تو اسلام جو اس کا حال یہ بتاتا ہے کہ آپ ویٹنس مانگے گواہ ہیں یا اقرار کیونکہ جرم اقرار یہ گواہ سے ثابت ہوتا ہے یا تو وہ جو بیجسٹس ہے وہ بریڈ بریڈ کونویر وہ جو یا تو وہ اقرار کر لے کہ میں نے ایسا جرم کیا تھا تو بات آگے چلتی ہے اور یا وہ عورت گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرے کہ یہ ایسا ہوا تھا تو اس کے بعد بات چلے گی جب یہ نہیں تو یہاں ان عدالتوں کو چاہیے کہ ایسے کیسوں کو ڈسمس کر دیں کہ یہ بالکل خارج ہیں کیونکہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے یہ بڑی انٹرسنگ بات آپ نے بتائی کہ چار گواہ ہونے چاہیے یہاں پہ ابھی ریسنلی کیس ہوا بل کاؤس بھی ایک بہت بڑا ایکٹر تھا بہت نامور ایکٹر تھا بڑی اس کی چرچہ تھی اس کی بڑی شورت تھی اس کے خلاف ہوا یہ کہ بیس سے زائد خواتین نے اس کہا کہ وہ ان کی گھر پہ جب جاتی تھیں تو وہ ڈرنک میں ان کو بیوش کر کے تو ان کے ساتھ بد فیلی کرتا تھا تو ویسے کوئی ثبوت نہیں ملا ان کے پاس لیکن وہ یہ کاریبا اتنی ساری عورتوں نے آکے اتنی ساری سیم سٹیٹمنٹس دیں تو اس بنیاد پہ اس کو انہوں نے فائنلی سزا دے دی تو کیا اگر اسلام میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر بہت ساری خواتین آکے شخص حبارے میں ایک ہی بات ایک ہی طریقے سے بیان کرتی ہیں اور ان عورتوں کا اپس میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکل سیپریٹ ہیں تو کیا اب گواہ کی ضرورت پڑے گی کہ اب سزا جاری ہو سکتا ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بلکل نہیں اسلام نہیں سنے گا اسلام نہیں سنے گا اسلام بلے پچاس عورتیں گواہ بن کے آ جائیں تو اسلام جانا وہ مرد ضرور مانگتا ہے پچاس عورتیں آنا نہیں چار گواہ چاہیئے اس کا مطلب ہے وہ چار گواہوں میں مرد ہونے چاہیئے تو مرد تو مرد بھی اس کے در ہونے چاہیئے یہاں پچاس عورتیں اگر گواہ بن کے آ جائے تو وہ محتبر نہیں اور پھر دوسری بات اسلام یہ پوچھا ہے کہ آپ اس کے بعد کرنے کیا گئی تھی جو اس کے گھر میں آپ گئی اور اس نے پلا دیا آپ کو اور آپ نے پی بھی لیا تو آپ کے جب اتنے قریب تعلقات ہیں اور اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ایک نہیں دونے تین پچاس عورتیں کہ اس کا شکار ہو رہی ہیں تو آپ آرام سے شکار ہو رہی ہیں اور اب آپ جا کے اس کو اٹھا رہی ہیں تو اسلام تو سنے گئی نہیں کیونکہ اسلام یہ کہ جو ہو گیا بس اس پر پردہ ڈالو اور پر کام کرو کیونکہ میں نے بتایا کہ اصل میں اسلام جانتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے یہ بندے کا حق ہی نہیں ہے بندے کے یہ اللہ کا حق ہے یہ نزینا بندے کا حق نہیں ہے لہذا بندہ اگر اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چار گواہ پیش کرنے ہوگے یا اقرار ثابت کرنا ہوگا اور ورنہ اسلام کہتا ہے وہ اللہ کا حق ہے اس پر پردہ ڈالو اپنی توبہ کرلو اگر آپ آپ کے ساتھ جبر ہو گیا تھا تو آپ ویسے گناہ گار نہیں ہیں اور جس نے جبر کیا تھا وہ اگر اس کو حرایت مل گی وہ اللہ سے توبہ کر لے تنائی میں یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ اس کو معاف کر دے گا لیکن اسلام اس کو پھیلانا نہیں چاہتا اس گندگی کو پھیلانا نہیں چاہتا کہ اس کے تعفن بڑے گا بدبو بڑے گی کیونکہ پھر دنیا کیا جرت پیدا ہوگی کہ یار دیکھو اس نے اتنی عورتوں سے ایسا کر لیا اس کا کچھ نہیں بگڑا اس نے اتنا کر لیا اس کا کچھ نہیں بگڑا لہذا ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا تو اسلام اصل میں یہ نہیں چاہتا اسلام عبرت دلانا چاہتا ہے لہذا جب بھی سامنے آئے کہ سالیڈ آئے اور اس کی سزا جاری ہو تاکہ عبرت ہو جائے اور کسی کو جرت نہ ہو لیکن اگر جو ہے وہ اس طرح کے کمزور کے سامنے آئے اور قاضی اس پر حد بھی جاری نہ کر پائے اور وہ چھوڑ بھی آئے تو اس سے جرت بڑے گی جرائم کے اندر لوگ کہیں گے یار دیکھو اس کا کچھ نہیں ہو ہمارا بھی کچھ نہیں ہوگا چلو چلیں تو نتیہ ہے کہ اس لئے اسلام جو ہے بڑی حکیمانہ انداز سے ان چیزوں کو روکتا ہے لہذا اسلام میں ایسی چیز کا اعتبار نہیں ہوگا اور یہاں انہوں نے جو اعتبار کر لیا کہ یہ پچاس عورتیں ایک ہی بیان دے رہی ہیں ایک ہی بیان دے رہی ہیں نہیں یہ اسلام کے اندر اس صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے اسلام اپنا جو طریقہ کار پیٹر ہے اس کے مطابق گواہ مانگے گا بہت اچھی بات ماشاءاللہ ہم ایسا تھی کالر موجود ہے لائن پر دیکھتے ہیں کون بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایسے سلسلے میں جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے ایسی جنسی تشدد کا تو عدالت میں مرگ کو سزا دے دی جاتی ہے یا دینے کے بعد جو ہے تو اس کا تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے میں خاتون کے لیے کیا ہوا ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا یا اس کو جو ہے تو مطلب کیا اس کا جو ہے تو اس کو مطلب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ اس کو کیا وہ ملے گا یا ملنا چاہیے اس کا صلاح پوچھ گیا تینکیو سو مجھ مرد کو تو سزا مل گئی لیکن عورت کو کیسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں اچھا سوال آپ نے اٹھا ہے پہلی بات اگر تو دونوں جرم میں شامل ہیں تو پھر تو دونوں کو سزا ملتی ہے اگر جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو اسی اسی کوڑے لگیں گے اور اگر جو ہے نہیں سو سو کوڑے لگیں میہت ہے جلدہ تین سو سو کوڑے لگیں گے دونوں کو اور اگر جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہیں تو پھر دونوں کو سنسار کیا جائے گا لیکن اگر زنا بل جبر ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں تو مرد جو ہے وہ اس کو تو سزا دی جائے گی وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے پڑیں گے اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ اگر جو ہے وہ مجبور ہے اور اس کے ساتھ جبر ہو گیا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اس کو بائیزت بری کر دیا جائے گا تو اس کو کمپنسیشن یہی ہے کہ اس کا جو مجرم اور ملزم ہے اس مجرم کو مجرم قرار دے کے اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور اس کی طرف سے یہ کمپنسیشن ہے اس کے لیے کہ جو اس نے تمہارے سے زیادتی کی ہے اس کو ہم نے سزا دے دی ہے بس اب کمپنسیشن کے لیے آپ کی ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس عورت کو مزید کو انام و اکرام دیا جائے عدالت کی طرح سے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں اس کی سبقی کوئی تفصیل نہیں بس یہ ہے کہ اور یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جرم ثابت ہو گیا نتیجہ ہے کہ اس کو سزا دے دی گئی اور عورت کو بائزد بری کر دیا گیا تو وہ اس کو بائزد بری کر دیا جائے گا اور مرد کو سزا دی جائے گی حضرت ایک ریزن جو ہے اس کی مخالفت کی بریٹ کیفنوف کی یہ بھی ہے کہ وہ بہت کنزرویٹف ہے اور کنزرویٹف جو ججز ہوتے ہیں وہ لبرلز جو ہے مجورٹی ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتے ہیں تو ایک یہ اس کا خطرہ لبرلز کو یہ ہے کہ جب وہ آ جائے گا تو ابورشن لاؤز میں وہ امینڈمنٹ کر دے گا ایسے تو ابورشن پر اپنے پورا ایک پرگرام کیا تھا لیکن مختصر ہم جاننا چاہیں گے اگر ابورشن کوئی عورت کروانا چاہتی ہے تو یہاں پہ لبرلز لوجک یہ دیتے ہیں کہ اس کی اپنی باڈی ہے تو جس طرح مرد کی باڈی پہ کوئی قدگند نہیں ہے کوئی اپنی باڈی کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کرے تو اسی طریقے سے عورت کو بھی اجازت ہونے چاہیے کہ وہ اپنی باڈی کے ساتھ جو کرنا جاتی کرے تو اس کو عورت پہ جب ابورشن اس کو کرنے کا رائٹ ہے اسے جب منع کیا جاتا ہے تو اس کی رائٹس کے خلاف فرضی ہو رہی ہے تو دونوں میں ایکول ہونا چاہیے مرد کو اپنی باڈی کا پورا اختیار ہے اور عورت کو بھی ہونا چاہیے تو اسلام ایک پرسپیکٹیف کیا ہے کہ اگر عورت ابورشن کروانا چاہا ہے تو کروالے ابورشن کس کا یہ ہے زنا کا یا اپنے شوور کا کسی کا بھی ہو جیسا اس کا دل چاہے شوور کی اجازت کے بغیر ابورشن کر سکتی ہے ہاں جی اس کی باڈی ہے تو وہ اس نے نہیں بچہ اس نے رکھنا لیکن یہ ایسا ہے شوور کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی کوئی ابورشن کرانے کے لیے نقل میری جی شادی شدہ میں تو چاہیے لیکن اوورال ایک اگر ہم دیکھیں کہ اگر عورت ابورشن کرانے چاہتی ہے ہزبن کی مرضی سے ہیں اس کی مرضی نہ بھی شامل پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کی جو کنزرویٹیو ہے لہذا کنزرویٹیو ہونے کی وجہ سے ہمارے لیبرل کی جو آزادی ختم ہو جائے گی نہیں حالانکہ دنیا کے اندر کامیابی جو ہے وہ کنزرویٹیو حکمرانز کے ذریعے سے ہوتی ہے کیونکہ لیبرل خود بھی کنزرویٹیو ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کنزرویٹیو ہے اب لیبر جو ہے لیبریزم لیبریزم کے در جو ایک خاص حدود اور تعینات ہیں تو اس کے غلام ہیں کوئی ایسا یعنی ایبسلوٹ کوئی آزاد ہو ایبسلوٹ فریڈم یہ دنیا میں کئی نہیں ملتی آپ کو تو اس لئے وہ لیبریزم ہاں اس کے مقابلے میں ایک الگ تصور زندگی ضرور ہے اور اس کو بھی سمجھ دے کہ یار آزادی ہے اور کنزرویٹیو جو ایک تصور دے نہیں ہے وہ قید ہے نہیں ہر بندہ دنیا میں قید میں ہے کوئی بھی جو آزاد ہے تو آزادی کا جو تصور ہے اس آزادی کے تصور میں قید ہے لہذا اس کی وجہ سے وہ بیرہ روی کا شکار ہے لہذا وہ اس کے رسم و رواج کا شکار ہے لہذا اس کا غلام بناوا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ کنزرویٹیو ہے لہذا اس کو نہ آنے دیا جائے ورنہ وہ ابورشن کے معاملے کے پر ہاتھ ڈالے گا ابورشن کو جو معاملہ ہے یہ کہاں اس کے اپنی باڈی ہے جیسے چاہے کریں نہیں ایسا نہیں ہے باڈی اپنی ہے ایک آدمی ہے سڑک پہ آکے وہ اپنے آپ کو آگ لگانا چاہے تو یہاں کے سکورٹی دارے لگانے دیں گے کیوں نہیں لگانے دیتے وہ کہتا ہے کیوں نہیں لگانے دیں میرا اپنی باڈی ہے میں آگ لگاتا ہوں وہ منہیٹر کے پول کے اوپر کھڑا ہو کہ اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے اعلان کا میں آگ لگا رہا ہوں تو پھر کیوں سکورٹی دارے بیچ میں آتے ہیں وہاں لیبریزم کہاں چلا جاتا ہے وہاں سکورٹی دارے لگانے دو بھئی مر جائے تو وہاں کونسا کونون بلکہ آپ اس کے خلاف بہت سے وہ کیس کھول دیتے ہیں کہ یار یہ اپنے آپ کو ایسا کیوں کر رہا ہے یہ منٹلی سکھ ہے اس نے ایسا کیوں کیا تو بھئی آپ خود بھی ایبسلوٹ نہیں ہیں کئی نہ کئی آپ پہ بندیاں لگا رہے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے عورت جو ہے بچہ پیٹ میں ہونے کے بعد اب اس کو آبورشن کر رہی ہے اگر اس کو اتنے ہی زیادہ تھا تو پہلی اس کے احتیاط کرتی ایک چیز جو ہے جس کو آپ نے قیہ کرنا ہے تو اس کو آپ پہلے کھانے سے پہلے احتیاط سے کھائیں اس کا مطلب تبھی دین اسلام نے بھی یہی نکتہ نظر دیا کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو فقر و فاقع کے خوف سے قرآن نے منع کا دیا تمہیں بھی رزق ہم دیں گے ان کو بھی رزق دیں گے لہٰذا یہ اس طرح کے آبورشن کرنے کی اسلام اجازت نہیں دی اللہ یہ کہ آپ کی باڑی متعمل نہیں ہیں یہ اور میڈیکل ایسی ایشوز ہیں تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام وہاں جا کے اجازت دیتا ہے لیکن ویسے عام اجازت نہیں دیتا منع کرتا ہے لہٰذا اسلام کا منع کرنا این فطرت ہے لہذا یہ کرنا میری باڑی ہے جیسے جا استعمال کروں یہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے لہذا اس عورت کا اگر اس طرح کے جا جا کے ایسے کنزرویٹیو ہو کر ایسے لوگ پاس کرتا ہے تو یہ تو گویا ہے کہ آپ کو جا وہی بات ہے نا کہ جو جو بریڈ کونگلے کونگلے کیون آف کیون آف کے اوپر جو الزام لگا ہے تو آپ یہ ایسا بندہ تو آپ کو سیف کرے گا صحیح کہ وہ چالی سال پہلے ایسی حرکت اگر کرتا تو بچہ ٹھہر جاتا تو کیا ہوتا تو یہ ایسا بندہ تو ایسی چیزیں کہ ابورشن کرنے کی اجازت نہیں تو نیدیا کیا ہوگا لوگ ایسا کرنے سے بچیں گے پہلے سے احتیاط کریں گے دریں گے تو یہ تو آپ ڈبل باتیں کر رہے ہیں ایک طرح اس طرح کے کیس اٹھا رہے ہیں اور دوسری طرح کہہ رہے ہیں کہ کنزرویٹیو ہونے کی وجہ سے ہماری آزادی خراب کرے گا تو بہرحل یہ کنفیوز بات ہے لہٰذا ان کو اپنے اصلاح کرنی چاہیے اور اسلام کی دینی فطرت کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ انیلائز کرنا چاہیے کہ یہ کنزرویٹیو ہونا یہ انشاءاللہ آپ کی اس امریکہ کی ترقی کے لئے زیادہ فائدہ مندہ ہے برنصف بلکل ایسا جو ہے بے مہابہ جو ہے وہ آزادی آپ کو ملے واقعی سے یہ بڑی نکتے کی آپ نے بات کی کہ لیبرالز کی بھی ایک قید ہے وہ مائی باڈی ہے لیکن میری باڈی ہے لیکن پھر اس کو آگ بھی نہیں لگا سکتا آپ نے بڑا اچھا کلیر کر دیا کیونکہ یہ بڑا اس پر کہتے ہیں کہ ہماری باڈی ہماری مرضی لیکن لیبرالز کی بھی ایک حدود قید ہے ان کی توید ہے بلکل تو مہا ساتھ ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کون لائن پہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم میں نیویورک سے بات کر رہا ہوں مجھے حضرت جی سے پوچھنا تھا کہ اسلامی احکام کے مطابق کیا رہنمائی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا ماضی داغدار ہو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کیون آف ساتھ کے مطالق نہیں بات کر رہا ایک جنرل بات پوچھنا چاہتا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کا ماضی داغدار ہو اور اس نے اس کی سزا بھی پالی ہو اب وہ کوئی پبلک آفیس اسیوم کرنا چاہتا ہے یعنی پبلک آفیس کا کوئی عہدہ لینا چاہتا ہے تو کیا اب اس کو عوام اجازت دے گی یا قانون اس کو اجازت دے گا کہ کہ انہوں نے ماضی میں کوئی غلطی کی تھی اس کی سزا بھی بغت لی اب یہ پبلک آفیس میں آکے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی ترکتا ہے جی بہت شکریہ تینکو سو مچ عزیزت یہاں پہ بھی کرائمز کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں بہت سنگین کائمو تو فیلنی ہے چھوٹا سا کائمو تو ایک بار وہ کنوکٹ ہو جائے تو کیا اب وہ پبلک آفیس ہول کر سکتا ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہاں بالکل اس میں کہ جب ایک دفعہ اس کو سزا مل گئی سزا مل گئی اور سزا ملنے کے بعد اب وہ دوبارہ جو ہے وہ پبلک آفیس میں آکے سرویس کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے اسلامی نکتہ نظر سے اس پر کوئی قدغن نہیں ہے اسلامی نکتہ نظر سے اس کے بالکل اجازت ہے کیوں؟ اس لئے کہ جو اس نے کیا تھا اس کی سزا مل گئی اور سزا کو احادیث تیبہ میں کفارت اللہ کا ہے یہ کفارت اللہ ہوئی اس کے لئے کفارہ ہے کفارے کا مطلب یہ ہوگی وہ سزا اس اثر کو مٹا دیتی ہے اب بس ہے زنا کیا یا کسی نے کوئی ایسا چوری کی وہ اب اس کے بعد اس کے سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے لئے کفارہ بن گئی ہے اب وہ مٹ گئی ہے اس کے سزا کا اثر جو بھی تھا اس کے گناہ کا اثر مٹ چکا ہے اب یہ ہے کہ اسلامی نکتہ نظر سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو گیا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اب بالکل صاف ہو گیا سزا کے بعد کفار ہو گیا اور اللہ کے سامنے نظامت کر لی اس نے تو یہاں توبہ بھی اس کی ہو گئی اب جی بلکل پبلک کے سرویس کر سکتا ہے اور کسی بھی عوضی کو پر آسکتا ہے اور اس سے تاریخ بھری پڑی ہے کیسے کیسے بادسیاں ہے پہلے زندگی ان کی کیسی ہے اور بعد بھی ان کی زندگی کیسے توبہ تاہی وہ انہیں کے بعد کسی منزلوں پر پہنچے ہیں کیا کہ ان کو مقامات ملیں اس لئے کہ انسان اگر ایسے اگر دیکھا جائے تو پھر تو آپ ساری دنیا کے انسان جو ہے کسی نہ کسی گندگی اور علیہدگی کے اندر مبتلا ہے کوئی بھی پاکیزہ جبرائیل آپ کو ملے گا نہیں کوئی میکائل آپ کو ملے گا نہیں کوئی فرشتہ نہیں ملے گا تو پھر تو آپ پورے معاشرے میں آپ کو کوئی انسان نہیں ملے گا کہ جو اس منصر پر کھڑا ہو جائے پھر تو پھر ہی پہ کرسینٹی نے کیا کیا اسی تصور کا مٹانے کے لیے کہ جو آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی انہوں نے جو گناہ اور معاصیت کیا تھا اس معاصیت کا اثر چلا آ رہا تھا اس کو کیسے مٹایا کہ آدم نے گناہ کر لیا آدم نے معاصیت کی وہ معاصیت اس کی گھٹی کے اندر چلی گی ان کے سلم میں جتنی اولادیں تھی ساری اس گناہ کے ساتھ عرودہ پیدا ہو رہی تھی تو ان کو پھر اللہ کا بیٹا جو قربان کرنا پڑا کرسینٹی نے اپنے تصور کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے یہ کفارے کا حقیدہ یہی تو ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جائے وہ جو سولے پہ چڑھوا دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا اس پہ قربان ہو گیا اب وہ گناہ کا جو اثر چلا آ رہا تھا اللہ کے بیٹے کی قربانی کے بعد اب اثر ختم ہو گیا ہے اب اس کے بعد جتنے عیسائیوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں اب وہ گناہ سے بالکل پاک پیدا ہو رہے ہیں اب ان کا کوئی گناہ گناہ نہیں ہے اور ان کی نیکی نیکی ہے لہٰذا اب ان کے کوئی پکڑ نہیں ہے بس وہ جیزس دیا نے اللہ کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا مال لیں بس اس کے بعد اب جو چاہ کرتے پھریں وہ آخرین ان کی بخشش ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ خود ان کا اپنا مذہبی تظور بھی یہ ہے کہ جب وہ ایک صدا مکمل ہو گئی اس کے بعد اس کا اثر باقی نہیں رہتا تب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بینٹ چڑھ گئے تو اس کے بعد اثر کوئی باقی نہیں رہا ان کے مذہبی تظور میں بھی یہی ہے اور یہ جو سیکلر بنتے ہیں یہ اصل میں وہ مذہب کے شکنجے میں ہی ہیں تو لہٰذا ان کے آپ پھر ایسا کیوں نہیں ہیں کہ ایک آدمی جرم کیا تھا اور مجھے مصابد ہو کر صدا بھی پا لی ہے صدا پانے کے بعد وہ بچارہ نادی موقع اپنی منصب اور سرویز بھی دوبارہ آ رہا ہے اب آپ پھر وہ پرانی بات اس کو یاد کروا رہے ہیں اگر ایسے کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو پھر کوئی جبر اور میکائل فرشتہ ملنے والا نہیں ہے جو آپ کے معاشرے کی خدمت کرے گا آپ اسلام کی خوبصورتی ہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اسلام میں کتنا بیلنس ہے اور کتنی اس میں حکمت ہے واقعی یہ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھے کالر موجود ہیں دیکھیں لائن پر کون ہے جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم یاسر بھائی حضرت سلام علیکم حضرت سلام علیکم حضرت کیسے ہیں حضرت حضرت میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس حوالے سے ٹاپک چل رہا ہی ہے تو اسی حوالے سے میرے دو سوال آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ناجائز حمل ٹھہر جائے عورت کے ساتھ جس میں اس کی چاہے رضا مندی تھی یا چاہے نہیں تھی تو اس حمل کے لیے کیا ہے کہ اگر اس کو وہ ورشن کرانا چاہے تو کرا سکتی ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے دنیا میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے یہ جو نئی جدید دنیا ہے اس کے اندر کانڈم کا بہت فیشن ہے تو مسلمان بھی اور ایسائی جیتے بھی معاشرے میں یہ بہت استعمال ہے اس کی کانڈم کی کیا اسلام میں کیا اس نفتے در سے کیا ویلیو ہے کیونکہ اس کی ویسے عورتوں میں بڑی پرولمز بھی ہو رہی ہیں اور ہر چوتی پانچی فیملی کے اندر یہ ہے کہ یوٹی ریس کا آپریشن ہو رہا ہے عورت کا یوٹی ریس نکالا جو بہت دیتے چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ضرور جو بزاحت فرمائیے اسلامی نفتہ در سے جی شکریہ تینکیو مرشان دون سوال آپ کے بہت خوبصورت ہیں اور پہلے سوال کے جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر زنا کے ذریعے سے حمل ٹھہر گیا مرضی سے ہو یا بغیر مرضی کے زنا کے ذریعے حمل ٹھہر گیا اور وہ پائے ثبوت تک بات پہنچ گئی کہ یہ زنا کا جو حمل ہے تو اس کو ابورشن کرانا واجب ہے ضروری ہے کہ عورت اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے کیونکہ وہ زنا کے ذریعے سے حمل ہے وہ جو ولد حرام ہے لہذا اس کا ابورشن کرا لے یہ حکم ہے اور باقی رہا ہے دوسرا سوال دوسرا سوال بھی یہ کہ اگر جو ہے وہ شریع طور پہ اس میں کوئی ممانت نہیں اگر وہ عورت جو ہے وہ طبی طور پہ سمجھتی ہے کہ اس کی طبیعت متعمل نہیں ہے یا یہ کہ مزید اولاد کا تعمل نہیں ہے اس طرح کی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اور باہر ڈاکٹر نے یہ کر دیا کہ یہ تین بچوں کے بعد اب چوتھا بچہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے تو احتیاطی تدابیر کا طور پہ اگر ان چیزوں کو استعمال کر لے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو شریع کوئی قدغن نہیں ہے شرم اس کی اجازت ہے اب رہے یہ بات جو آپ نے کہا کہ طبی طور پہ اس کے میڈیکل سائیڈ ڈیفیکٹ ہو رہے ہیں سائیڈ ڈیفیکٹ ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہو رہی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے جس کو انیلائز کیا جائے اگر ایسی صورتحال ہے تو انسان جو ہے وہ دوسرا طریقہ اختیار کرے آزل کا طریقہ اختیار کرے وہ اس طرح کر سکتا ہے یعنی جو ہے وہ انسان جو وہ اس وقت کے اندر جو انزال کے وقت پہ پیچھے ہٹ جائے تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو فارق کرے تو یہ صورت ہے اگر وہ اس کینڈم کی استعمال کرنے سے کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں تو اسلام میں ساری صورتیں واضح کر دیا ہے تو طبی طور پہ اگر کمپلیکیشن ہیں تو پھر آپ کوئی بھی دوسرا قدرت طریقہ اختیار کریں لیکن یہ شریع طریقے شریع طور پہ اسلامی نظر سے اس کے استعمال کرنے میں کوئی مذاقع نہیں ہے آپ جو وہ وقفہ بڑھانے کے لیے یا یہ کسی حمل کے ٹھائرنے سے بچانے کے لیے اس کو استعمال کریں تو اشاراں اس کی گنجائش ہے بہت شکریہ حضرت امریکہ میں سپریم گوٹ میں نو ججز ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ججز کی ووٹ کے اوپر ہوتے ہیں اگر کسی چیز پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو لاؤ بنایا جائے کہ نہیں تو جج پھر اس پہ ووٹ ڈالتے ہیں تو اگر پانچ ایک طرف ہیں چار ایک طرف ہیں تو پھر مجارٹی ونڈز تو اسلام میں کیا طریقہ ہے کہ اگر کوئی لاؤ بنانا ہے تو اسلام کے کیا پروسیجر کیا ہے بلکل بلکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے بلکل ایسا ہی ہے کہ اہلِ ہل و عقد جو صاحبِ رائے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو ایک بورڈ بنا ہوتا ہے جو شورہ ہے تو شورہ جو بنی ہے وہ شورہ کے اندر بھی وہ یہی ووٹنگ ہوتی ہے شورہ کے اندر بھی وہ سب سے رائے لی جاتی ہے جس طرف آرائے دینے والے زیادہ ہیں اس کے مدار بھی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک امیر متعین کیا جاتا ہے وہ امیر جو ہے وہ متعین کر کے اب ہر ایک سے رائے لیتا ہے جیسے یہاں بھی جو جزیزوں کے ان میں سے کسی ایک کو سنٹرلائز کیا جاتا ہوگا کہ یہ بندہ سنٹرلائز ہے باقی سب سے انہوں نے ووٹنگ دی اب اس کے بعد سے فیصلہ کیا کہ یہ پانچ زیادہ ہیں اور یہ چار کا میں لہذا پانچ کے مطابق یہ فیصلہ تو بلکل اسی طریقے سے جو شورہ علیہ اللہ اکبر مبنی ہیں اب ایک بار شورہ کے ساتھ لہا بن چکا ہے اب جب ججز چینج ہوتے ہیں اس کے بعد نیا جج آ گیا تو اب کیا وہ پرانے لہا کو کینسل کر کے نیا اسی کو چینج کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام میں ازادہ ہے اسلام میں ازادہ ہے بالکل اب اس کو نئے حالات کے تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اب نئے حالات ہیں اب اس وقت وہ بورڈ بیٹھا ہے شورہی نظام بیٹھا ہے اب اس پر فیصلہ کر رہا بھی دیکھو پہلے یہ حالات ہیں اب یہ حالات ہیں اب دیکھو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے اب وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس کو اب چینج ہونا چاہیے یا اس میں ترمیم ہونے چاہیے یا اضافہ ہونا چاہیے یا کم ہی ہونے چاہیے وہ بورڈ بیٹھ کو فیصلہ کر سکتا ہے جیسے حضر عثمان رضی اللہ تعالی نے کیا کہ یہ جمعہ کی جو دو آزانیں ہیں یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی حضر عمر کے زمانے میں نہیں تھی حضر عمر کے زمانے میں نہیں تھی حضر عثمان کے زمانے میں آئی حضر عثمان نے اس وقت حالات دیکھے کیونکہ پہلے مدینہ کے آبادی اتنی نہیں تھی کہ اب وہ آزان جو ہے جب آزان دی جاتی تھی کیونکہ یہ دوسری آزان جو ہوتی تھی جو ہوتی ہے خطبے کے وقت میں یہی آزان تھی صرف نبی کے زمانے میں دور صدیقی میں دور فاروقی میں لیکن جب عثمان مدینہ اتنا زیاد پھیلا نہیں تھا نتیجہ ہے کہ وہ خطبے کے وقت جو ازان دی اور اس کے ساتھ فورا ہی نماز کھڑی ہوگی خطبہ ہو کر تو لوگ شامل ہو چکے ہوتے تھے حیث عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ پھیل گیا وہ حرہ کے مقام تک مدینہ پھیل گیا ظاہرہ عبادی بڑھ گئی اب جب انہوں نے یہ دیکھی صورتیار ان کے حالات چینج ہو گئے اگر اسی ازان پر اکتفا کر کے خطبے کے بعد فورا ہی نماز کھڑی کر دی تو کتنے لوگ ہیں جو جمعے سے معروم رہ جائیں گے اس لئے انہوں نے کیا کیا اس سے پہلے ایک اور ازان کو مشروع کر دیا وہ ازان کا مطلب یہ سب کو جب وہ ازان پہنچ گئی کہ اب اپنی دکانیں بند کر کے وہاں سے چلنا شروع کر دو تو یہ اس لئے فرما دے فَسَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ فَسَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ اب جمعے کے در آنا شروع ہو جاؤ اب لوگ پھر اپنی منڈیوں کو دکانوں کو بند کر کے وہ چلنا شروع کر دیتے تھے جب مسیح پہنچ گئے اب جب وہ دوسری ازان ہوئی اور خطبہ ہوا نماز کھڑی ہو گئی کسی کی نماز بھی سنی ہوئی اب دیکھو انہوں نے پہلے کا جو ایک چلا آرہا تھا انہوں نے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھ کے اس کو چینج کیا اور وہ پھر لاؤ بن گیا پوری دنیا کے اندر آج اسی طرح رائج ہے اسی طریقے سے بلکل کیا جا سکتا ہے کہ بعد کے حالات کے تناظر میں اس کو چینج کرنا لیکن وہی اہل اللہ حق فیصلہ کر کے اس کو اجماع کے طریقے پر آگے بڑھا دیں گے ماشاء اللہ یہ سوشل میڈیا پر بڑا انٹریسنگ ایک قویشن آیا ہے تھوڑا سا ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے تھوڑا سا نہیں بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز کا رواج ہے کہ وکیل جو ہیں ججز جو ہیں وکیل جو ہیں بلک کورٹ اور وائٹ پرنچرٹ اور پھر غالباً ججز بھی وگز لگاتے ہیں تو یہ کیا کہ یہ تو غیر قوموں کی متشابہت ہے تو یہ جائز ہے یہ بھی اچھا سوال کیا لیکن غیر قوموں کی مشابہت جائے وہ مذہبی امور میں وہ منع ہے یہ تشبہ جو ہے تشبہ تشبہ جو منع ہے یہ مذہبی امور میں منع ہے تو یہ کوئی مذہبی عمر نہیں ہے مذہبی امور میں تشبہ منع ہے مطلب سلیب ہے سلیب لٹکاتے ہیں لوگ سلیب پہنی ہوتی یہاں کے جج ہیں سلیب پہنی عیسائی اگر ہے تو اب سلیب وہاں کا جج پہنے تو اس کی اجازت نہیں ہے تو مذہبی جو بھی ان کے تصورات اقدار ہیں اس میں تشبہ جائز نہیں جو بیسے عام کلچرل چیزیں ہیں تحذیبی اور تمدری چیزیں ہیں یا جیسے عدالتی ہے ایک سٹرکچر ہے اس کے اندر اگر ایسی طرح تشبہ وہ تشبہ ممنوع نہیں ہے وہ اس حدیث کے تحت نہیں آتا کہ منتشبہ بی قومی فوم مینم جس نے جس قوم کی مشابہ اختیار کی اس کا حشر اسی موگر نہیں ایسا نہیں ہے لہٰذا وہاں جج وہاں وکیل اگر کالے کورٹ پہنتے ہیں جیسے یہاں پہنتے ہیں تو کوئی بات نہیں پہن سکتے ہیں اسی طرح کے جج جو ہے وہ وگ لگاتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر خاص چیز رکھتا ہے اور وہ سارے سٹائل ہیں تو کر سکتا ہے ایک اصل طریقہ تو وہ ہی تھا کہ جو خلفہ راشدین کے زمانے میں جو طریقے چلے آ رہے تھے ان کو اختیار کیا جاتا لیکن وہ تو ٹھیٹ اور خالص اسلامی حکومت ہو تو پھر وہ چیزیں رائج ہوں لیکن اگر اس طرح کے تشبہات اختیار کیے تو یہ تمدنی اور تہذیبی تشبہ ہے وہ ممنوع نہیں ہے وہ اختیار کیا جا سکتا جزاک اللہ خیلی اس ٹاپک پہ بھی آپ سے بڑی مفید باتیں ملی اور کیونکہ یہ آج کا بڑا کرنٹ اور ہار ٹاپک ہے ہر بندہ اسی کو فالو کر رہا ہے کہ آیا وہ سپریم کورٹ پہ وہ بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا تو آپ سے بڑی مفید باتیں ملیں آپ کے قیمت وقت بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ آپ سے نیکس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چائیں گے اور اجازت چانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اپنے سپانسر وری فری انشورنس گروپ کا جو شکاگو کی یہ کمپنی ہے اور اگر شکاگو میں کسی کو انشورنس آئیے میڈی کیئر میڈی کیئر تو ان سے رابطہ کریں ہمارے سپانسرز کو سپورٹ کریں اور اس قیمتی پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے سٹرین پر دیئے وی نمبر پر رابطہ کر کے اس کو سپانسر کریں آج ماشیلہ دین کی اتنی اہم باتیں پتا چلیں بہت سارے مسائل حل ہوئے اور بہت ساری کنفیجنز دور ہوئیں یہ پیغام جہاں جہاں پہنچے گا جس جس کو نفع پہنچے گا تو ہمارے سپانسرز کا بھی اس کا عجر عظیم ملے گا آپ بھی اس میں شامل ہوں اس پروگرام کو سپانسر کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تب تک لیے ہمیں ازادت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی